اسلام علیکم ناظرین ٹی پی چینل میں آپ سبھی کا استقبال ہے زل سنگاریڈی میں ریاستی حکومت تلنگانہ وقف و بوٹ کے صدر نشین جناب مسیح اللہ خان صاحب نے منی حجہوز کا سنگی بنیاد رکھا اس موقع پر ہینڈلوم کارپوریشن چیئرمن جناب چنتا پرباکر منصفل چیئر پرسن محترمہ وجہ لکشمی ٹی آر ایس کے خائدین اور سنگاریڈی کے علمائے دین موجود تھے ہمارے علمائے دین تاہر مل صاحب اور تریم مل صاحب تمام جمعات کے علمائے دین کا اور خصوصا ہمارے وقف وٹ چیئرمن مسیح اللہ خان صاحب کا اور تلنگانہ سٹیٹ ہینڈلوم کارپوریشن چیئرمن چنتا پرباکر صاحب کا اور شہنشین پر تشریف فرما چیئرمن گنگولا ویجی لکشمی امہ کا اور تمام کا یہاں پہ موجودہ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ اور ہمارے چیئرمن صاحب اور جتنے حضرات موجودہ حضرات اور خلق مرسلک کے جتنے بڑے لوگ یہاں پہ جتنے بزرگ سامر بیٹھے ہیں بھائے ہیں میرے اور جو سٹی سے آئے ہوئے ہیں ہندرابا سے شکریہ میرا سلام ماشاءاللہ سے آج دیکھ سکتے ہیں اتنے دنوں کے بعد اتنے جستجو کے بعد اتنے محنتوں کے بعد یہ ایک چیز رنگ لائی ہے میں اور یہ کوئی ایک مسلک کیلئی ہے دیکھئے یہ پانچ فرضوں میں سے فرض ہے حج کا جبکہ حج کو ہر مسلک کا آدمی جاتا ہے تو یہ ہر مسلک کے لئے ہے یہ کوئی ایک فرقے کے لئے یا کوئی ایک مسلک کے لئے نہیں ہے یہ حج ہوت سب کے لئے ہے اور اس کے اندر جو بھی ایکٹیوٹیز رہیں گے جیسا کہ سالانہ ایک مہنے میں جو حج کی تیاری ہوتی ہے جو بھی ٹریننگ کیمپس ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی جتنے بھی مساجد میں جیسے ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں تعلیمی ادارے کے لئے یا سوئنگ میشنز کے لئے جو جو بھی کام فلائے محمود کے کام جو بھی ہو سکتے ہیں وہ کام یہ حج ہوت میں لے سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہدر آباد کے حج ہوت میں بھی ایسے ایکٹیوٹیز ہوتے رہتے ہیں تو میں آپ لوگ سے تو بھی آدھا کرتا ہوں جو کہ آپ لوگ اتنا خیم کی وقت نکال کر اس کی تعمیر کے لئے جو آج سے یہ دنیا رکھے جا رہا ہے اس کے لئے آپ لوگ یہاں پر آئے اور آ کر جو سو اپنے اپنے جو جو مسائل تھے جو جو گزتا میں جو جو یہاں پہ چیزیں جو بزرے ہیں جیسا کہ ابھی صاحب بتائے کوئی پورٹ کے سوا کوئی جیل پھو گئے یہ سب چیزیں یہ ہے لازم ہیں یہ ہونا ہے اور یہی جستجو رہینے کے بعد ہی کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں دیکھئے جو لوگ جو بزر یہ زمین چھوڑ دے گئے ہیں اپنے لوگوں کے لئے اپنے نصبوں کے لئے آنے والے نصبوں کے لئے اپنے قوم کے لئے جو فائدے کے لئے اس کا فائدہ اٹھانے کے لئے جو چھوڑ دے گئے ہیں